موسیقی سونے کے لالس میں آیا تھا جتنے ظالم جنہوں نے سر کاٹے تو انہیں ہیرو بنا دی گئے ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری محمد بن قاسم آ گیا سیدوں کا پیچھا کرتا آیا تھا سب سے پڑے نبی کے محدث نوفہ بن اتیف کو اس نے قتل کیا لیکن اب یہ باتیں کریں تو کس کے آگے کریں مزامانوں نے تاریخ بچوں کے دہن میں ایسے نقص کر دی ہے کوئی حقیقت سننے کے لئے تیار ہی سارے ظالم بادشاہ انہوں نے اسلام کے ہیرو بنائے جنہوں نے کھوپڑیوں کے منا یہی وجہ ہے کہ انگریز عیسائی یہودی تمہارا مولوی نہیں سنتا تمہاری ہسٹری بڑھتا ہے اور جب وہ ہسٹری بڑھ لیتا ہے پھر وہ مسلمان ہوتا ہی ہے وہ کہنا تحسد کرد مدھتا ہے سر کاٹے ہیں انہوں نے جنہوں نے اپنے ہی نبی کی اولاد قتل کر دی ہو بس ایک حقیقت پہنچ جاؤں گا نوجوانوں سے اجازت کو انہوں نے اپنے کتب خانے دریاء میں بہا دیا عیسائیوں نے وہ تاریخ خرید دی دنیا میں ایک مرگ ہے ہالینڈ اس کا ایک شہر اٹھی سب سے پہلا پریس وہاں لگا اور عیسائیوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ کو ریسائیکل کر دیا انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ پریس میں چھاپا دوسرے عیسائیوں نے پوچھا یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے ہم کیوں چھاپ رہے ہیں انہوں نے کہا اسے چھاپ کے ہم نحفوظ رکھیں ابھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں کل انہیں ضرورت پڑے گی پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے فتح کر چکے کسی نے کوئی خطہ فتح کر لیا اب سکون ہو گیا لائیں جی ہسٹری کہا اب فتح چلا وہ تاریخ تو ہم گم کر گئے وہ تو کتب خانے وہی کے وہی رہ گئے اب فتح چلا کہ وہ تو عیسائیوں کے پاس ہیں اب یہ تاریخ ہے یوں ترازو پہ پلڑے پہ ہیتر سونا رکھا جاتا ہیتر تاریخ رکھی جاری آج بھی ہمارے مدارس میں جتنی ہسٹری پڑھا ہی جاتی ہے یہ ساری ہسٹری کی جڑے جا کے رومن اپائن سے ملتے ہیں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو مرتب کیا مرتب کر کے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے لیا یہ پکڑو تمہاری تاریخ اس وقت تم گھوڑے دوڑانے میں مصرور تھے یہ ہے تمہاری بسکلی جس کا سب سے زیادہ چکواہ ڈاکٹر اقبال نے کیا اس لئے آج بھی فرنگی اسے مانتا اس لئے اقبال نے چہرے پر داری میں رکھی تھی کہیں انگریز مجھ سے بھی نہ بھاگیا سب سے پہلے مسلمانوں کے سالم بادشاہوں کے چہرے سے نقاب اقبال نے چھینچا اور مولویوں نے اقبال کو بھی کافر کہہ دیا اس لئے کہ اس نے مسلمانوں کا حقیقی چہرہ دکھا دیا انگریز نے اس سے محبت کی اور نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اسے خبر ہے کہ کہاں کہاں ظنمہ تھا کہ اب یہ ہسٹری آئی تو آدھو فال آف دا رومان اپائیس کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی لائبریڈیوں میں اسلام کی ہسٹری پڑی مسلمانوں نے اپنی کتابیں مٹھا سکتے ہیں وہاں سے کون جا کے مٹھا ہیں مسلمانوں نے تو اپنی ہسٹری جلا دی تھی مسلمانوں نے تو اپنی دریگ جو چالیس سال سے پیچھے کی دریگ تھی مسلمانوں نے تو وہ دریگہ میں بہا رہی تھا مسلمانوں نے یہ میں نوجوانوں کے لیے جمعہ کیا مسلمانوں نے اپنی ہسٹری اپنے پاس چالیس سال سے پچھلی محفوظ نہیں رکھی کیونکہ چالیس سال سے پیچھے والی ہسٹری میں صرف تین ہی قردار نظر آ رہے تھے کہ ابو تعالیٰ دے خدیجہ اے کلی مورک کو یہ تینوں نام بارے میں نہیں تھے اسے میں یہ نکالو بادشاہ نے جب کہاں نہ نکالو تو مورک ہینے کا نکال کے کسے لکھے اس وقت تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں نام کس کے لکھے ہیں اب یہاں میں چند نام فردی تراشے گئے یہ لکھ دو کیا لکھے تاریخ میں مورک نے باقی سندھے گا اس میں لکھا ہے ابو تعالیٰ نے پالا ابو تعالیٰ کا نام نہیں آنا چاہیے تاریخ یہ نام ختم کہیں یہاں کیا لکھے کسی کا بھی لکھ دو کونوں نے کہا حلیمہ نے پالا اب ہم نے تاریخ کو نفیس ریا نہیں کر سکتے کتابوں میں لکھی گئی اب ہمارے سامنے پر کتاب رکھتے یہ دیکھیں یہ اس کی میں لکھ اب اس کی رت ہم نے دنیل سے کر دی یہ کام آپ کا نہیں یہ آپ سے ہم اسی بات کی طرف آ لیتے آپ کے نظریاتی سرحدوں کی حضرت ہمارے ذریعے ہیں اب آئیے ہم تریبے پوچھیں مولیسا بی بی حلیمہ نے پالا جی بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا چلا نا پھر اس طرح تو اس طرح ہی صحیح کیا مذہب تھا مسلمان تھی کس کی نبی تو چالیس سال کے بعد نبی نہیں بنا یہ کس کی مذہب نہیں نہیں وہ مسلمان نہیں تھی وہ غیر مسلم تھی پھر میں قرآن کی آیت تیرے گلے کا پھندہ بنا دوں گا اللہ قرآن میں کہتا وَحَنَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَا سے ہم نے حرام کر دیا تھا تائیوں کا دور موسہ پر غیرت کر موسہ جاؤ کر ہے یہ سردہ کہاں سے آئی کیا مذہب تھا دودھ پر آنے کے بعد کہاں گئی گبر کہاں خاندان کدھر نسل کہاں جس درخت کو نبی نے چلنے کا حکم دیا وہ آج سکھ مدینے میں جن پتھروں نے کواہی دی وہ آج بھی انگلیوں میں وہ اتنا بڑا عزاز کسی کے پاس ہو کہ وہ نبی کو دودھ پلائے موسیقی 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 کہہ یہ تو موسیقی 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 کیوں آپ نے وہ ہچہ علانہ تاریخ کو اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھا اس بفتہ موسیقی مجبوری تھی وہ باتشاہ دروہ میں بیٹھا وہ تاریخ ایسے نہ لکھتا بادشاہ سرطم سجدہ کر دیتا اس نے آل محمد کی دشمنی پر ہسٹری لکھ لکھ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کی وجہتا اور یہ ہے حقیقتہ دہا مسلمان لسکر پہ لسکر لے کے خطے فتح کر رہے تھے ان کی یہ تاریخیں کتب خانوں میں پڑی کی پڑی رہے تھے اب یہ ہسٹری آئی تو آدھ بھی فال آفزار رومان اپائز کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اسلام کی ہسٹری پڑی ہے مسلمان اپنی کتابیں مٹا سکتے ہیں وہاں سے کون جا کے مٹا ہے جاؤ جا کے بریٹش لائبریری میں دیکھ ووکس فار کی لائبریری میں جا کے دیکھو دنیا کی بڑی یونیورسٹریز میں جتنی لائبریری آئیں اس میں فال آفزار رومان اپائز مسلمانوں کی ہسٹری پڑی ہے اس نے اسلام کی پہلی دعوت پڑی مسلمان نے دین یاد میں نہیں لکھا اسلام یاد میں نہیں لکھا پی اسڈی تک دعوت کا ذکری کوئی انگریز علیہ اسے کہا اسلام کی پہلی دعوت اور پروفیڈ تقریب کرنے لگے اسے کہا دیرواز اکیب سیلس آن آل آف پریس پورо کوریس میں خموشی تاریخ محمد کہہ رہے تھے ہوو ویل حیلپ بی کون ہے جو میری مدد ہوو ویل فالو می کون ہے جو میری اتماع کرے وغیٰ ظہاں خموشی تاریخ بھٹ وون چائل نکنیک بچ آئی 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 آ اللہ کی عطاعت ہے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں ہم اب اسے نبی ماننے اور اس کی بات پہ کہیں کہ اللہ ایک ہے یہ کہنے کے بعد ایک کافر نے سر اٹھا گا تیری کون قواہی دے گا تو رسول ہے ابھی رسول چپ تھے یا پیچھے سے ایک آواز آئی رسول نے پیچھے بڑھ کے دیکھا علی پنجوں پہ کھڑے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے رسول نے پھر جملہ کہا علی نے پھر تصدیق رسول نے پھر جملہ کہا علی نے پھر تصدیق تیسری تصدیق علی کی زبان سے نکھ لی رسول کی آواز ہے تیسری بارہ کہ اللہ یہی بولا ہے اب میں بھی کہہ رہا ہوں اندہ غنیفہ میں بادی و وزیر و وصیر تو میرے بار میرا غنیفہ ہے میرا وسیر ہے میرا وزیر ہے اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا تھا علی نے پھر جملہ سب سے پہلے دمی علی نے کہا تھا علی نے پھر جملہ